اسلام علیکم فرنڈز امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں آپ کی زندگیوں میں خیر وقت کا دوشی اور آسانیہ رکھیں جی تو فرنڈز آج ہم آؤٹنگ کے لیے نکلے ہیں بہت اچھا ویدر ہو رہا ہے اور ویدر کافی چینج ہو گیا ہے اچھی خاصی گرمی ہو گئی ہے شام رات ٹھنڈی ہوتی ہے لیکن دن میں اچھی خاصی گرمی ہے بی بی ہمیں بار بار تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ اسی آن کرنا پڑ رہا ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں یہ آپ کے لیے سرپرائز ہے آپ میرے ساتھ رہیے ایک اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت جگہ پسند آئے گی ایکشلی میری بھی یہ پسندیدہ جگہوں میں سے ایک جگہ ہے اور ابھی ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا آپ لوگ بھی بہت ہجائے کرنے والے ہیں جی تو فرینڈز ہم پہنچ گئے ہیں بہت ہی خوبصورت سی پلیس پہ جہاں پہ ہر طرف گرینری ہی گرینری ہے اور یہ ہے فارم ہاؤس اور یہ میری بہت فیورٹ جگہ ہے مجھے پودوں کا بہت زیادہ شوک ہے میں اکثر رتیق سے کہتی ہوتی ہوں کہ جب بھی ہم گھر بنائیں گے تو اس میں بہت ساری اوپن جگہ رکھیں گے جہاں پہ ہم چھوٹا سا کیچن گارڈن اور بہت سارے پودے لگائیں گے تو مجھے بہت اٹریکٹ کرتی ہے گرینری اور اس طرح کی جگہیں اور جہاں پہ میرا سسرال ہے وہاں پہ وہاں سے تھوڑا سا آگے جائیں تو کچھ فاصلے پہ کافی ساری نرسریز ہیں تو ہم جب بھی وہاں وزٹ کرتے ہیں تو ہم نرسریز پہ ضرور جاتے ہیں اور وہاں پہ کافی سارا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں پودے لے کے آتے ہیں لیکن ابھی جس جگہ پہ ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ کچھی زمین نہیں ہے تو پودے اس طرح سے نہیں لگ سکتے تو کبھی کبار پھر جو ایسے پودے جو گملوں میں لگ سکتے ہیں تو پھر ہم وہ لے لیتے ہیں تو یہاں بھی میرے ساتھ بیڈ لگ یہ ہوئی تھی کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں بات بھی کری ہوں مائک بھی لگاوا ہے لیکن مجھے وائس آور کرنا پڑا کیونکہ مائک کی کوئی تار جو ہے وہ ڈیمیج تھی یا وہ کنیکٹ نہیں ہوئی تھی تو جس کی وجہ سے وائس ریکارڈ نہیں ہوئی تھی اور اس ٹائم مجھے نہیں پتا چلا بعد میں جب میں نے ویڈیو کو دیکھا تو وائس ریکارڈ ہی نہیں ہوئی تھی بلکل بھی تو پھر مجھے وائس آور کرنا پڑا اثر وائس میں نے بڑا اس میں ہر چیز کو ایکسپلین کیا تھا اور آپ زیادہ انجوائے کرتے ہیں ایک ایک چیز کی بارے میں آپ کو بتایا تھا یہ ابھی آپ کو جو سامنے ساری نظر آ رہی ہیں مجھے پہلے لگا تھا کہ یہ ویڈیٹیبلز ہیں اور ابھی یہ کیونکہ گروہ کر رہی ہیں تو اس وجہ سے ان کو کور کیا ہوا ہے پلاسٹک ریپ سے لیکن جب ہم نے پوچھا تو جو یہاں کے لوگ تھے جو یہاں کے فارمرز تھے تو جب ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ سٹرابریز لگی ہوئی ہیں تو ابھی کیونکہ سٹرابریز کا سیزن ہے تو یہاں پہ سٹرابریز لگی ہوئی ہیں جو کچھ ٹائم کے بعد جو ہیں وہ تیار ہو جائیں گی اور پھر ہم نے ان سے ٹائم وغیرہ کا پوچھ لیا تھا تو انشاءاللہ کچھ ٹائم کے بعد جب سٹرابریز گروہ کر جائیں گی اور پھل لگاوا ہوگا تو پھر ہم دوبارہ سے آپ کو ویزٹ کروائیں گے یہ آپ کو مالٹے کے پودے نظر آ رہے ہوں گے کیونکہ مالٹے کا بھی سیزن جا رہا ہے تو موسٹلی جو پودے تھے وہ وہاں پہ مالٹے نہیں لگے ہوئے تھے کنوں نہیں لگے ہوئے تھے لیکن کچھ ہم نے پودے ایسے ڈھونڈ لیے تھے جن پہ ابھی بھی مالٹے لگے ہوئے تھے وہ بھی آگے آپ کو دکھائیں گے پھر یہ نیچے جو ہے وہ پالک لگی ہوئی تھی یہ ساری آپ کو پالک نظر آ رہی ہوگی اور بیچ میں یہ پھر سیالڈ بھی تھا اور رافے کو بروکلی بہت زیادہ پسند ہے اور وہ بروکلی توڑ کے لیا تھا اور وہ ہمیں پھر دکھا رہا تھا کہ یہ میں توڑ کے لیا ہوں اور بہت انجوائے کر رہا تھا رافے بھی بچے بھی سب کیونکہ ظاہر ہے یہاں پہ اتنی کھلی جگہ جہاں پہ ہم رہتے ہیں یا پنڈی اسلامباد میں جس طرح سے گھر ہیں تو اتنی کھلی جگہ نہیں ہوتی تو پھر بچوں کو ہمیں یہ اس طرح کی جگہیں بہت اٹریکٹ کرتی ہیں ایک تو اوپن پلیس ہوتا ہے پھر ویو بہت اچھا ہوتا ہے پھر اس طرح سے گرین ری اور کھلی جگہیں تو یہ بچوں کو بھی بہت اٹریکٹ کرتی ہیں بچوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا یہاں پہ بھی یہ دیکھیں جتنے بھی پودے لگے میں ہیں یہ کنوکے ہی ہیں اور باقی یہاں پہ یہ سیلڈ لگا ہوا ہے اور بروکلی تھی یہ ابھی آپ کو یہاں پہ بروکلی نظر آ رہی ہوگی اب بروکلی بھی جو ہے وہ موسم جا رہا ہے تو موسٹلی انہوں نے کٹ کر لی تھی اور یہ ایک دو فیلڈ ایسے تھے کہ جہاں پہ لگی ہوئی تھی اور یہ بھی یعنی سولڈ آؤٹ تھی کہ انہوں نے یعنی یہ پورا پورا جو ہے وہ کھیت اس کا کر لیتے ہیں کہ خرید لیتے ہیں تو یہ بھی سولڈ آؤٹ تھا لیکن یہاں پہ دیکھیں آپ کو کچھ جگہ پہ نظر آ رہی تو جب سیزن ہوتا ہے تو پھر یہ اس طرح سے گروہ نہیں کیا ہوا ہوتا بلکہ پراپر جو ہے وہ پورا کھیت ہے وہ آپ کو بروکلی کہیں نظر آئے گا لیکن یہاں پہ دیکھیں کہ بیچ میں جو ہے وہ گھاس پوس اور اور بھی پودے ہیں لیکن بیچ میں بروکلی لگی ہوئی ہے تو یہ جو ہے وہ دیکھ کے رافے بہت خوش ہوا کیونکہ اس کو بہت پسند ہے یہ ایک ہمیں بڑا سا پھول نظر آ گیا تھا بروکلی کا اور باقی بھی یہ دیکھیں یہ ساری بروکلی ہے جو آپ کو میں دکھا رہی ہوں فوکس کر کے اور موسم بہت اچھا ہو رہا تھا آپ کو بادل نظر آ رہے ہوں گے اور یہ جو ہے وہ سیزن بیسٹ موسم ہوتا ہے پورے سال میں جس میں نہ زیادہ سردی ہوتی ہے نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے بہت پیارا سا موسم ہوتا ہے آپ جو ہیں وہ آپ کو شام تھنڈی ہوتی ہے یا رات تھنڈی ہوتی ہے لیکن دن کو آپ کو سویٹر یا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی اور گرمی بھی نہیں ہو رہی ہوتی تو یہ بیسٹ موسم مجھے لگتا ہے پورے سال میں جو بہار کا موسم ہوتا ہے تو یہ بھی ہم بروکلی کے پاس ہی اور بار بار رافے جو ہے وہ بروکلی ہی دکھا رہا تھا کیونکہ اس کو بہت زیادہ پسند ہے اور وہ توڑ توڑ کے کھا رہا تھا اور بہت انجوائی کر رہا تھا یہ سب جو ہے وہ بروکلی ہے کچھ جو ہیں وہ اور گرو کر گئے ہیں پودے اور کچھ جو ہیں وہ ٹھیک ہیں ابھی اور کچھ بہت چھوٹی تھی ابھی بروکلی پھر یہاں سے ہم جو ہے یہ سارا آپ کو جو فیلڈ ہے یہ بروکلی کا ہی نظر آئے گا اور اس کے بعد پھر اس سے آگے جو ہم گئے تو یہ سیلڈ تھا یہاں پہ سارا یہ سیلڈ لگاوا ہے یہ بھی ابھی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑا نہیں تھا اور یہ اس طرح سے لگاوا تھا یہ سارا جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سب سیلڈ ہے آگے تک اور اس سائٹ پہ پھر وہ ہی کنوں کے پودے ہیں یہ سیلڈ ہے اور یہ رافے جو ہے وہ مالٹی توڑ کے لائیا ہے اور وہ دکھا رہا تھا کہ یہ میں توڑ کے لائیا ہوں اور یہ سامنے آپ کو جو پودے نظر آ رہے ہوں گے یہ یہاں پہ کنوں لگے ہوئے تھے ان پہ جو ہے وہ کنوں لگے ہوئے تھے اور پھر ہم جو ہیں وہ ان کے پاس آگے اور اتنے میٹھے تھے جیسے یعنی فروٹر ہوتے ہیں اس طرح سے ان کا تیز تھا بہت میٹھے تھے تو ہم نے یہ بھی خوب سارے کھائے توڑے بھی پکچرز بھی بنوائیں تو یہاں پہ بھی کافی زیادہ ہمارا اس پودے کے پاس ٹائم گزرا پھر یہ بھی سیلڈ ہے یہ سیلڈ جو ہے یہ جو ہے وہ اس سائٹ پہ سیلڈ ہے اور یہ جو اس سائٹ پہ دوسری سائٹ پہ آپ کو بڑے لیوز نظر آ رہے ہیں یہ جو ہے وہ چائنہ مولی ہے یہ جو فارمر ہیں یہ بتا رہے تھے کہ یہاں پہ جو ہے وہ زیادہ یوز نہیں ہوتی یہ جو ہے وہ کراچی بھیجتے ہیں تو یہ چائنہ مولی ہے پھر یہ ہم تھوڑا سا ان کے پاس آئے تھے یہ پودوں کو پانی وغیرہ دے رہے تھے گوڑی کر رہے تھے تو ان سے ہم نے تھوڑی بات کی کہ آگے جو ہے وہ کون سی سبزیوں کا موسم ہے آگے جو ہے وہ کیا تو وہ بتا رہے تھے کہ آگے کھیرا اور ملوکی اور اس طرح کی جو سبزیاں ہیں وہ لگیں گی اور اس کے علاوہ سٹرابریز کا بتا رہے تھے کہ سٹرابریز لگیں گی اور پھر ان پودوں کا تھوڑا سا بتا رہے تھے کہ ان کو کس طرح سے بس وہ میرا جو مائک تھا وہ پرابلم کر گیا دروائے ساری وائس ریکارڈ تھی جو ہم نے ان کے ساتھ بات چیت کی تھی وہ بھی ساری اس میں ریکارڈ تھی تو یہ پھر آگے جو ہے یہ بھی اس میں چائنہ سیلڈ بھی ہے اور چائنہ جو مولی ہے وہ بھی ہے تو یہ کافی بڑے بڑے جو ہیں وہ پودے بھی تھے اور یعنی کافی فیلڈ بھرے ہوئے تھے اس سے تو شاید اس کا موسم تھا تو اس وجہ سے یہ زیادہ جو ہے وہ ہمیں ہر جگہ نظر آ رہا تھا اور اس کے علاوہ پھول گو بھی تھی لیکن وہ کافی آگے کر کے تھی اس کی ویڈیو نہیں میں بنا سکی لیکن پھول گو بھی لگی ہوئی تھی اور جو کیبیج ہوتی ہے بند گو بھی وہ بھی تھی ہم نے سارے اورنجز اور یہ بڑکی بھی ری اور اب ہم بہتھے ہیں گاری میں تو ہم آگئے ہیں چلی بگو بھی جب آپ ویڈیو بیٹھا میکنے کے لئے ہیں ویڈیو سفرزیزیزززززززززززززززز ویڈیو میں ویڈیو میں نکھایے فیعتا ہی انکھیں انگوری بار روم اینکر یہاں پہ ہم نے یہ پیارا سا ویو کیپچر کیا تھا یہ درخت ہے جس کے لیف سارے اتر چکی ہیں اور اس پہ ہزاروں کے حساب سے پرندے بیٹھے ہوئے تھے اور رافے نے اس کے پتھر پھینکا تھا تو سارے اگرم سے اوڑے تھے وہ اس طرح سے ہم ویو کیپچر تو نہیں کر سکتے لیکن بہت اچھا سا رنو تھا اور یہاں پہ ہم پہ بروکلی کے پیڑ میں آگئے تھے کچھ بروکلی ہم نے توڑی تھی اور اسی طرح سیلیڈ بھی توڑا تھا اور انجوائے کیا یہ دیکھیں یہ پیارے پیارے سے شیپس ہیں یہ بھی اُدھر ہی فارم ہاؤس میں ہیں بیویز ہیں بیویز ہیں بیویز ہیں بیویز ہیں بیویز ہیں بیویز ہیں اٹھاؤ موئی اس کو جو گیا وا Hehe رفی وہ کل کی بیو بے بہت بیویز بیوộز یہ پکڑو ویڈیو ہی نہیں ہے یہ دیکھیں یہ ایزا نے اٹھایا واہ رہے ہیں ہاو کیوٹ چلو جی آخر کار کامیابی ہوگی آخر کار میں نے اٹھا لیا جی تو ابھی ہم فارم ہاؤس سے آگئے ہیں ہم نے کھانا کھانے کے لیے سب نے بہت انجوائی کیا بچے کھلے کھوڑے اور فان کیا بچوں نے تو ابھی سب تھکے ہوئے تھے اور بھوک بھی لگ رہی تھی بس ہم کھانا کھانے کے لیے آگئے اور رافے جو ہیں وہ بھی منچنگ کر رہے ہیں سیلڈ کے ساتھ بابا آگئی رافے انجوائی کیا آپ نے دوبارہ سے جانے آپ نے فارم ہاؤس پر اچھا یہ آپ سب واپس آگئے ہیں اور بہت رش ہے کیونکہ ویکنڈ ہے تو بہت زیادہ رش ہے آپ نے ہمارے ساتھ خوب انجوائی کیا ہوگا تو فرینڈز کیپ سپورٹنگ اس ڈو سبسکرائب آر چینل شیئر ایٹ ویڈ جور فرینڈز اور اسی طرح میرے چینل کو لائک کرتے رہیں تاکہ ہم آپ کے لیے لاسکیں نیا کانٹینٹ اور ملتے ہیں ایک نئے و لاغ میں نئے کانٹینٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں